اس سال کے پری اگزامنیشن میں بیٹھنے والے میرے نو جوان ساتھیوں نمسکار فرنس پیشلے دو اپیسوڈ سے میں آپ سب سے پری اگزامنیشن کا جو کوششن پیپر ہوتا ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کا اسے پورا پیار مل رہا ہے سممان مل رہا ہے دیفنیٹلی اس طرح کی جو پرتکریائیں ہوتی ہیں کہیں نہیں کہیں میرے جیسے لوگوں کے لئے اتصاہ کا تو کام کرتی ہی ہے آج میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اسی کرم میں بات کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ سے بات کروں گا کہ جو کوششن پوچھے گئے تھے ان کا پیٹرن کیا تھا ان کی ڈیزائن کیسی تھی اور سچ پوچھے تو ڈیزائن کے کارن ہی پچھلے سال کا جو کوششن پیپر تھا وہ اتنا کٹھن بن گیا یہاں میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ کو انڈرلائن کر لینا چاہیے دوستو سیویل سرویس ایگزامنیشن اس لیے کٹھن نہیں ہے کہ اس کا سیلیبس بہت بڑا ہے نو یہ اس لیے کٹھن ہے کہ اس سیلیبس کے بیس پر جو کوششن پوچھے جاتے ہیں وہے الگ طریقے کے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کٹھن ہوتے ہیں وہے الگ طریقے کے ہوتے ہیں کٹھنتہ اور الگ طریقے کا سمبند اس بات سے ہے کیونکہ ہمارا دماغ ایک پیٹرن پر ڈھلا ہوا ہوتا ہے ہمیں وہی چیزیں آسان لگتی رہتی ہیں لیکن جب طریقہ بدل جاتا ہے تو ہمارا دماغ انہیں ترنت ایکسپٹ نہیں کر پاتا اور جب ترنت ایکسپٹ نہیں کر پاتا تو وہ ہمیں کٹھن لگنے لگتے ہیں پچھلے سال کے کوششن پیپر کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا تو آئیے اب کوششن پیپر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامان نے تیار یوں مان کر کے چلیے کہ لگ بھگ لگ بھگ اسی پیٹرن پر ہم اس سال کے کوششن پیپر کی امید کر سکتے ہیں پیٹرن یہی ہوگا ان کی سنکھا میں پریورتن ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک پرٹیکولر پیٹرن میں مان لیجے کہ چالیس کوششن پوچھے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اسے چالیس سے گھٹا کر کے بیس کر دیا جائے لیکن پیٹرن میں بہت زیادہ پریورتن ہوگا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے تو آئیے اب ہم پیٹرن کی بات کرتے ہیں بہت دھیان سے وشلیشن کرنے کے بعد پچھلے سال کا جو کوششن پیپر تھا اس میں مجھے چار طرح کی ڈیزائنیں دکھائی دی چار طرح کی ڈیزائنیں مکھے روپ سے پہلے ڈیزائن اور اس پہلی ڈیزائن سے سب سے ادھک کوششن پوچھے گئے 47 کوششن کلپنا کر کے دیکھیں کہ out of 100 47 کوششن اور مشکل کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن اپنے آپ میں بہت کٹھن ڈیزائن تھا کیسے کٹھن ڈیزائن تھا آئیے میں ادھاراں دے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا اس میں ہوا یہ کہ آپ کو ایک statement دے دیا گیا simple size statement یہ نمن لکھت کتھنوں پر وچار کیجئے ختم ہوگی بات یا اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی وشے بھی سجھا دیا جائے کہ اس وشے کے بارے میں یہ نمن کتھن ہے ان پر وچار کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد statement دے دیئے گئے ایک دو تین چار سامانے تیار تین statement دیئے گئے اور ویسے چار statement دیئے گئے جو تین statement والے تھے ان کی سنخیہ لکلی جادہ رہی 31 out of 47 اور جو چار statement والے تھے ان کی جو سنخیہ تھے کم رہی 16 16 آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا ہے فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ آپ کو تین statements میں سے صحیح چننے ہیں اور آپ کو چار statements میں سے صحیح چننے ہیں دونوں میں فرق ہے نا تین والا تھوڑا آسان ہوگا کی نہیں چار کی تن وہاں آپ کو چار کے سچ کو جاننا ہے یہاں آپ کو تین کے سچ کو جاننا ہے اب آپ دیکھیں کہ پھر وہ اتر کیسے پوچھ رہے ہیں کیول ایک سہی ہے یا کیول دو سہی ہے یا سب ہی تینوں سہی ہیں یا کوئی بھی نہیں سہی ہے یہ سب سے بڑا challenge تھا جیسے اگر اس کو دوسرے pattern پر پوچھ لیا جاتا تو آپ اس میں سے اگر ایک غلط پکڑ لیتے ہیں تو آپ صحیح تک پہنچ جائیں اس group میں سے لیکن یہاں تو سیدھے سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ ایک سہی ہے دو سہی ہے تین سہی ہے چار سہی ہے چاروں سہی ہے یعنی کہ اگر ایک بھی statement کے بارے میں آپ کے من میں سندہ ہے تو کسی بھی اتر پر نشان لگانا آپ کے لیے جوکھم کا کام ہو سکتا ہے میں اب آپ کو ایک پرشن پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ پرشن ہے پہلا ہی پرشن ہے یہ سیٹ ہے اے دیکھیں دھیان سے سنیے گا اور یہ آپ کے دماغ میں رچ بس جانے چاہیے یہ مس سوچے گا کہ میں کوئی چیز repeat کر رہا ہوں نہیں جب تک آپ کے دماغ میں یہ pattern رچیں گے بسیں گے نہیں تب تک آپ کے دماغ میں speed نہیں آئے گی اتنی speed نہیں آئے گی کہ 120 منٹ کے اندر آپ سو پرشنوں پر وچار کر سکیں اور اتر لکھ کر کے آ سکیں اس لیے یہ پورا کا پورا جی environment question کا اسے میں environment ہوں گا یہ آپ کے دماغ کا environment بن جانا چاہیے تو دیکھیں پرشن کیا ہے دھیان سے سنیے گا نیم نلکھت کتھنوں پر وچار کیجئے ایک جھیلم ندی وولر جھیل سے ہو کر جاتی ہے statement two کرشنہ ندی سیدھے کولیرو جھیل کا بھرن کرتی ہے statement three گنڈک ندی کے ویسرپن سے کامور جھیل نرمیت ہوئی ہے تین statement ہے اب آپ دیکھیں کہ پوچ کیا رہا ہے یہ تو statement دے دیا اب کہہ رہا ہے اوپریوکت میں سے کتنے کتھن صحیح ہیں a کیول a b کیول 2 c سبھی تین d کوئی بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تین statement دیے ہوئے ہیں ان تینوں statement کے بارے میں آپ کو fact کی اچھے طریقے سے جانکاری ہونی چاہیے بہت اچھے سے اگر جرہ بھی آپ اس میں چوک گئے جانکاری نے آپ کے دماغ میں کوئی بھرم رہا تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ غلط پر نشان لگا آئیں گے اور جو مارک آپ مل رہے تھے اس میں one third آپ کھو دیں گے مل رہے تھے zero مل جائے تو کوئی بات نہیں بلکہ جو دوسرے میں آپ کو ملیں گے اس جہاں فیکٹ پر بیسٹ آپ اس طرح کے کوششن کو حل کرنا چاہیں گے تو آپ کو چیزے سپورٹ کر سکیں وہ سپورٹ کرنے والے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے سٹرن کو بڑھا سکیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ایسی اس تیتی میں رسک بڑھ جاتا ہے پشلی بار یہی ہوا لیکن میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تینوں فیکٹ ہیں آپ کے لیے چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فیکٹ میں نے پڑھا ہے کہ رٹا تب سکتے ہیں کرشنا ندی سیدھے کولیرو جھیل کا بھرن کرتی ہے کرشنا ندی کا کولیرو جھیل سے سمبند ہے یعنی کولیرو جھیل کہاں کرشنا ندی کہاں ہے کرشنا ندی کا اگر آپ کو راستہ معلوم ہو تو یہ بھی حل ہو سکتا ہے گنڈک ندی کے ویسارپن سے کعور جھیل نرمیت ہوئی ہے دیکھیں جو کوششن ہے اس کے کیندر میں کون ہے ندی نہیں ہے اس کے کیندر میں جھیل ہے لیک ہے تینوں جھیل ہے نا اگر آپ نے جھیلوں کے بارے میں الگ سے تھوڑا بہت بھی پڑھ رکھا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ بینا رٹے بھی یہ پرشن حل کیا جا سکتا ہے دوستوں اس طرح کے جو پرشن تھے جیسا کہ میں نے بتایا اس کی سنخیہ 47 تھی اس نے بہت کٹھن بنا دیا اس کو دوستوں اب میں آتا ہوں دوسرے طرح کی ڈیزائن پر دوسرے طرح کا ڈیزائن کیا ہے یہ جو ڈیزائن جو اُدھاہرن کے طور پر پانچ ماں کوششن دیکھ پانچ ماں کوششن ہے अब ہم صرف پیٹرن کی بات کر رہے ہیں a بھی تر کن کا گران گران یعنی کی مینگ رو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے b مرک کنم لومڑ بی سین c نو پاڑ انوب d کچھ کا رڑ یہ چار سٹیٹمنٹ دیئے ہوئے ہیں بس پڑھئے اور اس میں سے ایک پر نشان لگا دیجئے یہ اپی شکریت سب سے سرل پیٹرن پیٹرن کی دریشت تیچہ تو سب سے سرل کہی لیجئے اس طرح کے پرشنوں کی سنخیہ کتنی ہے کم نہیں ہے اچھی بات یہ ہے اس طرح کے پرشنوں کی سنخیہ پچیس ہے پچیس ہے ٹھیک ہے وہاں جو سہتالیس ہو گیا ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے وہ سیم پلینگ فیلڈ کے سدھاند کا اُلنگ کر رہا ہے حالانکہ سیم پلینگ فیلڈ کو اپنا لیا جائے اور خاص کر اگر کوئی سیکٹر بہت کٹھین ہے بہت جتل ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے یا یوں کہہ لیجے کی چونکہ نیا نیا یہ پیٹرن لاغو ہوا ہے 2023 میں ان کی سنخیہ بہت زیادہ ہو گئی 2022 میں بھی اس طرح کے پرشن آئے تھے لیکن 2022 میں ان کی سنخیہ کیون آٹھ تھی اب آٹھ کو آپ سیدھے 47 پر لے گئے اس سے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ گھبر آگئے پچھلے سال یہی ہوا دوستو یہ دو پیٹرن کے بارے میں میں نے باتیں کی ہیں وستار کے ساتھ باتیں کی ہیں اپنے دماغ میں ان پیٹرن کو رچانے اور بسانے کی بھرپور کوشش کریں یہ آپ کے اگزامنیشن ہال میں بہت بدد پہنچائیں گے اس وشہ کے بارے میں بس اتنا ہی اور اس ہی کے ساتھ آج کے دیلی آڈیو لیکچر کو یہیں سب آفت کرتا ہوں نمسکال